اچھا بلڈنگ فوٹ پرنٹ جو ہے یہ میں آپ کو اس والے لیکچر سے سمجھا دیتی ہوں ایک تو یہ کہ آپ کا بلڈنگ جو فوٹ پرنٹ ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ادھر آپ کا جو بلڈنگ کا فوٹ پرنٹ ہوگا یہ آپ کا یہ والا ایریا ہوگا جو کورڈ ایریا ہوتا ہے اور اس میں آپ سارے فلورز کو ایڈ نہیں کرتے آپ اس میں صرف گراؤنڈ فلور کو ایڈ کرتے ہیں صرف ground floor آپ کا ہوتا ہے اور وہ ground floor divided by plot area ٹھیک ہے تو آپ کو جو percentage مل جاتا ہے یا جو value مل جاتی ہے آپ کا foot multiply by 100 کرے تو آپ کو percentage مل جائے گا تو یہ آپ کا coverage ہوگا اس میں آپ کا تعلق صرف ground floor کے ساتھ ہوتا ہے باقی floors کے ساتھ آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا FAR میں آپ کا سارے floors کے ساتھ کام ہوتا ہے لیکن building footprint میں ایک important چیز یہ ہے کہ for example میں اس تصویر کو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ground ہے اس میں یہ والا area نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ projection ہے ٹھیک ہے یہ جو نکلا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کا چونکہ یہ نیچے والا area تو covered ہو گیا اس کے نیچے اگر کوئی کڑا ہو جائے تو باری سے گیلا نہیں ہوگا مطلب کہ یہ area بھی آپ کا covered ہے تو یہ بھی آپ کے footprint میں count ہوگا یہ والا area نہیں ہوگا یہ پورا floor ہے یہ نہیں ہوگا یہ area ہوگا اور اس کے ساتھ یہ area ہوگا بس ٹھیک ہے اس کی example میں simple ایسے دے دیتی ہوں کہ simple example اس کی میں ایسے دے دیتی ہوں کہ for example آپ کا for example آپ کا ایک plot ہے ٹھیک ہے آپ کا plot ہے اس میں آپ کی building جو ہے وہ ایسے پڑی ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا چاہیے یہ 10 story ہو یا 50 story ہو تو وہ آپ کا count نہیں ہوگا صرف یہ اتنا چھوٹا area count ہوگا ٹھیک ہے لیکن 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 اگر آپ کا for example one پہلا ground floor اس طرح بنا ہوا ہے اور دوسرا floor یہ وہ تھوڑا سا اتنا سا نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے control جو یہ بنتی ہوگئی ٹھیک ہے اگر for example آپ کا دوسرا floor تھوڑا سا اس طرف سے نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کا ground floor اور یہ تھوڑا سا جو نکلا ہوا area یہ count ہوگا مطلب ground floor اور first floor کا یہ والا حصہ count نہیں ہوگا صرف یہ والا حصہ count ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ground floor مطلب یہ آپ as a whole اس طرح لیں گے کہ یہ میرا footprint ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا footprint یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے اور یہاں تک یہ نکلے گا یہ سارا آپ کا footprint ہے اسی طرح اگر third story اس پہ آ جائیں ٹھیک ہے اس میں footprint کیا ہے صرف اتنا ہے اس میں footprint آپ کا یہ extra piece اس میں آگئی یہ آپ جب area لیں گے یہ آپ کی basic جو چجے ہوتا ہے نا چجے آپ کے چجے building covered area میں نہیں include ہوتے لیکن یہ آپ کا چجا نہیں ہے یہ آپ کے building floor کا حصہ ہے تو اس لئے یہ آپ کا count ہوگا جو چجا ہوتا ہے وہ count نہیں ہوتا اسی طرح third میں پھر آپ کا کیا ہوگا کہ یہ حصہ بھی count ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو تھوڑا سا ادھر سے میں count کنگی یہ والا area نہیں کیونکہ یہ والا area already اس floor پہ count ہو چکا ہے یہ جو تھوڑا سا لکھنا ہوئے یہ آپ footprint پہ count ہوگا ٹھیک ہے جب میں اس کو top سے دیکھوں گی تو مجھے اس طرح نظر آئے گئی ہے ٹھیک ہے تو جب میں اس کا footprint لوں گی تو میں یہ نہیں کروں گی کہ میں آپ floor one area floor two area floor three area یہ نہیں کروں گی میں overall یہاں سے لے یہاں سے یہاں count کروں گی اور یہ ہم normally جب building کا footprint لیتے تو top view سے ہمارے لئے زیادہ آسانی ہوتی تو یہ سارا میں ادھر اس کا area calculate کروں گی اور یہ جو ملے آئے گا تو وہ foot print ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بس bylaws میں یہی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ parking کے bylaws ہے parking کے bylaws میں آپ کے بتایا جاتے کہ آپ parking کب کب آپ نے دینا ہے پرانی بلڈنگ کے use کو چینج کریں گے ایک بلڈنگ آپ کے پرپس کے بنی ہوئی ہے اور آپ اس کو گھر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ پارکنگ کو بھی چینج کریں گے اگر وہ گھر کے لیے بنا ہو ہے تو ایک فیملی رہ 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 لیکن اگر اس کو سکول میں کنورٹ کیا جائے تو سکول میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ پرسن بندے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر آپ پارکنگ بھی زیادہ کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ایک بلڈنگ ہے اس میں ون فلور ہے اور اس میں آپ پیوچر میں کوئی دوسرا فلور ایڈ کر دے تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ بھی ایکسٹرا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اچھا جنرل کنڈیشنز کیا ہے یہ پارکنگ کے کہ پارکنگ ایریا اینڈ ریمپ شوڈ بی ایگزیمٹیڈ پروم ایف ای آر جو پارکنگ ایریا ہوتا ہے تو یہ ایف ایر میں پلس اپنے ون کار دینا ایک ریزیڈنشنل یونٹ کے لیے اور ایک شاپ کے لیے اپنے ایک کار کی جگہ دینی ہے کار کا کلیر ہائٹ میں نے سمجھا دی کہ جہاں پر آپ کی اپسٹرکشن ختم ہو جائے پنکہ بھی ہو سکتا بیم بھی ہو سکتا تو ایریا پنکے شوئنگ انٹری مطلب کار پارکنگ کا یہ کنڈیشن بھی ہے کہ آپ نے ایک پلین بنانا ہے جس میں آپ انٹری شو کرنی ہے گریڈینٹ گریڈینٹ کا مطلب ہوتے کہ اس کا سلوپ کتنا ہے ٹھیک ہے ٹرننگ ریڈیس ہوتا ہے ٹھیک ہے پور اگزامپل یہ ایک روڈ ہے یہ ایک روڈ ہے تو اس میں اگر گاڑی ترن ہو رہی ہے تو یہ جو ریڈیس ہوگا یہاں کا ریڈیس یہ کتنا ہے ٹھیک ہے کہ وہ آسانی سے ترن ہو جائے ہمارے جو روڈ ہوتے ہیں وہ نارمل ہم اس کو کرو رکھتے ہیں ایجز کو تو وہ اس لئے دیتے کہ ہمارا ترن ریڈیس بڑھ جائے گاڑی آسانی سے ترن ہو سکے تو یہ ہمارا ہوتا ہے ترن ریڈیس تو اس کا ترن ریڈیس بھی پارکنگ بائی لاز میں آپ کو ملے گا آپ کو لکھا دیا گیا ہوتا ہے کہ ترن ریڈیس کتنا ہونا چاہیے اس کے علاوہ سٹوریج سپیسز کار پارکنگ کے سٹوریج سپیسز میکینکل واری جو چیزیں ہوتی ہے سرکولیشن سرکولیشن کا مطلب کہ اس میں فٹ پارس سائیڈز پہ ہے کہ نہیں یا اگر گاڑی کڑی ہو رہی ہے اگر اس میں گاڑی کڑی ہو گئی تو اس میں سائیڈز پہ کتنی سرکولیشن دروازہ کھلنے کا جگہ یا بندے کا پاس ہونے کا ایریا ایک بندہ آسانی سے گزر سکے تو یہ سرکولیشن بھی اس میں آتی ہے مومنٹ آف وہیکل کے گاڑی کیسے مومنٹ ہو رہی ہے اس کی تو یہ سارا کچھ اپنے ایک پلان میں شو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پارکنگ کین بی پروائید آن اینی فلور مطلب آپ کسی پہ دے سکتے لیکن اس کے لئے ریم ضروری ہوتا ہے آپ ظاہری سی بات گاڑی کو سٹیر پہ نہیں چڑھا سکتے ٹھیک ہے اور یہ پھر ہے سکسٹین پرس آف ٹوٹل پارکنگ سپیس مطلب جو پارکنگ کا ایریا ہے ٹھیک ہے پھر اگزامپل پارکنگ کا ایریا ہے یہ پارکنگ ایریا ہے تو اس میں آپ نے سولہ پرسنٹ ایریا جو وہ اپنے موٹر سائیکل کو دینا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے پھر اس کے بات ہے کہ پارکنگ ایٹ ایٹ او دے رہے تو اس میں آٹھ بائیسیکل دیں گے اور چھ موٹر سائیکل دیں گے مطلب اس کی جگہ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ہے کہ منیمم ون کار لیفٹ ون سٹینڈ بائی جنرے 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 پہ چالیس کار کڑے ہو تو اس میں ون سٹینڈ بائی دیلیٹر کہ وہ ہر ٹائم آپ ریٹ ہو سکے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ نے پروائیٹ کرنا ہوتا ہے یہ پھر فردر آپ کے ڈیٹیلز ہیں کہ آپ نے کتنا موٹر سائیکل کا سائز کیا ہوگا کار کا سائز کیا ہوگا یہ ڈیفرنٹ سائز اس کے گی ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے آپ کی گاڑی آپ سمجھ دیں کہ آپ سمجھ ٹھیک ہے دو وے ٹریفک مطلب ہوتا ہے دو سائز سے گاڑی چل رہے ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بس یہ چیز ہیں اچھے یہ آپ کا weight کا مطلب ہے کہ جہاں بے آپ کی گاڑی کری ہو رہی ہے اس کا weight اور length gradient کا مطلب ہوتا ہے slope ٹھیک ہے helical ramp چاہے نا میں نے ایک تصویر کھولی یہ helical ramp ہے ریم اس کو کہتے ہے اس کا radius کتنا ہوگا اس ی طرح باقی باقی چیزیں ساری ازہان ہیں لیکن یہ gradient slope کو کہتے ہیں ٹھیک ہے